اسلام علیکم ویورز میں ہوں اتھیا ملک اور میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں ایچ سی پروفیشنلز میں آج ہم کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریگولیٹنگ ہیلتھ ان سیفٹی جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں ہیلتھ ان سیفٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کیا ذمہ داری ہم کی بائیت ہوتی ہے یا ہیلتھ ان سیفٹی کو ریگولیٹ کرنا کیوں ضروری ہے اور اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے اکارڈنگ ٹو دہ لیگل آرگومنٹس پریویس ویڈیو کے اندر ہم نے جو ہے مورل اور فانینشل آرگومنٹس کیا تھے کہ ہیلتھ ان سیفٹی کو ریگولیٹ کرنا اس کو ایمپلیمنٹ کرنا کہ کسی بھی ورک فیلڈ کے اندر کیوں ضروری ہے آج ہم اس کا نیکس ٹوپک ڈسکس کریں گے وہ ہے آج ہم پڑھیں گے لیگل ریزنز کے بارے میں پڑھیں گے کہ what are the legalities which are involved in for the implementation of health and safety in any work field تو لیگل ریزنز کو ڈسکس کرتے ہیں ٹوپک ہے ہمارا جیگل ریزنز for managing work plus health and safety تو سب سے پہلے ہم بات کریں کہ لیگل ریزنز وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی ارگنیزیشن میں رہنے والے لوگوں کو یا ارگنیزیشن میں کام کرنے والے لوگوں کو یا ایک ارگنیزیشن کو باؤنڈ کرتی ہیں کہ اس نے کانٹری کے لاز اور ریگلیشن کے اپنے ارگنیزیشن کے کاموں کو یا اس کی جو procedures کو اس نے ڈالنا ہے اب مثال کی طور پر آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو ملک کا قانون جو ہے فالو کرنا جو ہے اس ملک کے رہنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کیوں؟ Because we are using the services of that country آپ اس ملک کی services use کر رہے ہیں آپ اس ملک کے جو ہے وہاں پہ اس کی facilities use کر رہے ہیں تو پھر ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی implementation آپ کی اوپر اس کی ہوتی ہے اسی طرح جو legal reasons ہیں وہ کسی بھی organization کے اوپر اس ملک کی جو legalities ہوتی ہیں وہ اس کی اوپر implement ہوتی ہیں تاکہ وہ procedures کو اور جو ہے ایک نظام کو جو ہے اس کو بہتری لائی جا سکے اور اس کو ایک fluidly چلایا جا سکے تو جب ہم health and safety کی بات کرتے ہیں تو اسی طرح health and safety کی implementation کے لیے بھی کچھ legal reasons ہیں جو ایک کسی بھی organization کو bound کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے وہاں پہ procedures کے اندر یا اپنے working working کے اندر ان چیزوں کو مدنظر رکھ کے چیزوں کو regulate کرنا ہے جب legal reasons کے ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے کوئی بھی ہمارے پاس ایسا platform نہیں ہے یا اس طرح کا ہمارے پاس کوئی بھی law نہیں ہے جو پوری دنیا میں یقصان طور پر جو ہے وہ implemented ہو یا ہم بات کریں کہ ہم بولیں کہ ایک ہی کوئی قانون ہو کسی چیز کے بارے ہیں وہ پوری دنیا میں ایک ہی قانون چل رہا ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہر ملک کے پاس دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ہر ملک کے پاس اپنے کچھ قوانین ہوتے ہیں اپنے ملک کو چلانے کے لیے جیسے ہم آئین کی بات کرتے ہیں ہر ملک کا اپنا آئین ہے اور اس آئین کیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر دنیا کا ملک اپنے لیے اپنا ایک قانون تیار کرتا ہے تو health and safety کے لیے بھی دنیا کے سارے ممالک اپنے قوانین تیار کرتے ہیں اپنے standards تیار کرتے ہیں اور ان کو اپنے ملک کے اندر وہ implement کرتے ہیں اب اسی ملک کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ failure ہوتا ہے کوئی بھی organization ان legal minimum standards کو achieve نہیں کر پاتی یا ان کو follow نہیں کر رہی ہوتی تو ان organization کو کیا کیا جاتا ہے وہاں پہ prosecute کیا جاتا ہے آگے چل کے ہم پڑھیں کہ کس طرح سے ان organization کو prosecute کیا جاتا ہے اور کیا procedures اپنایا جاتے ہیں ان کو prosecute کرنے کے لیے اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ کوئی بھی independent legislation health and safety کے لیے موجود ہی نہیں ہے سیرے سے ہمارے ملک میں کوئی health and safety کے لیے specific health and safety کے لیے کوئی legislation کوئی قانون موجود نہیں ہے ہم جتنے بھی ہیں spotting laws use کر رہے ہیں spotting laws سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک work field کے لیے اگر کوئی قانون بنا ہے تو اس کے اندر اس چیز کے لیے health and safety کو ایک چھوٹا سا section پروائیٹ کیا ہوگا تو ہم اس کو as a spotting لے کے وہاں پہ اپنے ملک کے اندر ان چیزوں کو چلا رہے ہیں the man law کی بات کریں تو اس وقت جو ہمارے پاس سب سے بڑا جو law ہے ہمیں موجود ہے پاکستان میں وہ ہے ہمارے پاس پاکستان factory act 1934 کا اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اس کے علاوہ جو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس spotting laws کافی سارے موجود ہیں جیسے پاکستان occupation safety and health law of پنجاب ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ موجود ہے نیکس سلائیڈ میں کر جائیں تو میں نے کچھ یہاں پر چیزیں ڈالی ہوئی ہیں کچھ سرچ کر کے آپ لوگ کے لیے آپ کو یہ help کریں گے آپ کی report writing میں یا آپ کے general knowledge کے لیے بھی وہاں پہ تو health and safety last کی بات کریں تو جیسے پاکستان میں doc laborers کے لیے جو ایکٹ بنا ہوئے 1934 کے اندر doc laborers کون ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ labor وہ workforce آپ کی جو آپ کی ship yards کے پر کام کرتے ہیں ان کو پلتا ہے doc laborers ان کے لیے ایک ایکٹ بناتا ہے 1934 کے اندر اس کے اندر health and safety ان کی health and safety کے بارے میں اس کے اندر چھوٹا سا section موجود ہے but somehow ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں پتا لگ رہا ہے minds act پاکستان کے اندر جو ہے ہم جو ہے پاکستان کو ازاد ہونے سے پہلے کا ہی use کر رہے ہیں جو ہمارا سب continent کا تھا 1923 کا اسی کو use کیا جا رہا ہے اس تک workman compensation act جو ہے وہی پاکستان کے بننے سے پہلے کا use کیا جا رہا ہے 1923 کا use کیا جا رہا ہے جس میں آپ کے یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی worker اس کو کس طرح سے وہ provide کی جائے گی provincial employees social security ordinance ہمیں پھر 1965 کے اندر آتا ہے جو employees کی social security ordinance کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمیں social security کو ان کی جو ہے needs کو مد نظر رکھا جاتا ہے جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ police وغیرہ کے اداروں میں اگر کوئی father کی death ہو جاتی ہے تو اس کے بچے کو جو ہے اس کی جگہ جو ہے وہاں پہ نوکری دی جاتی ہے تو اس طرح کا یہ اس کے بارے میں ہے west Pakistan shops and establishment ordinance 1969 کا آئے میں آیا تھا اور west Pakistan تو آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہم سے وہ 1971 کے اندر الید ہو چکا ہے تو یہ بھی ابھی law implemented نہیں ہے یہ boilers and pressure vessels ordinance 2002 میں آیا تھا جس میں safety and health laws پاکستان کا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ boilers and pressure vessels جہاں پہ بھی use اور نہیں ہوتی ہوں گی جس organization میں use اور نہیں ہوں گی تو اس کے لیے وہ safety measures کیا use کریں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ ایسے ہیں جو ہم انہیں جو ہیں ہم purely ہم health and safety کے laws نہیں بول سکتے but these are the sporting laws which are implemented in Pakistan تو یہ ہم ان سے جو ہے guidances لے سکتے ہیں اور ان کے accordingly ہم اپنی activities کو mold کر سکتے ہیں جنرلی بات کی جائے تو international framework کی بات کریں تو ابھی تو ہم نے introduction میں جو بات کی ہے وہ اپنے ملک کی بات کی اپنے پاکستان کی بات کی پاکستان کے لیے ہم نے ایک idea لینے کی کوشش کی ہے international framework کی بات کریں آئیے لوگ کی بات کریں تو آئیے لوگ کی طرف سے international labor organization کی طرف سے جو internationally ہمارے پاس جو standards بنا جاتے ہیں جو health and safety کے لیے provisions بنائی جاتی ہیں جو ان کے لیے جو rules and regulation بنائی جاتے ہیں وہ in the form of convention ہوتے ہیں اب پہلے سمجھتے ہیں convention کیا ہوتا ہے convention کو آپ ایک دستور بول سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسا دستور جو ایسا دستور یا ایسا ایک document یا ایسی ایک provision جو create کرے binding obligation جو ہے اور policies to implement their provisions اپنی باتوں کو منوانے کے لیے وہ organizations کو bound کر دیتی ہے obligations کے دستور obligations کیا ہیں فرائز کو بولتے ہیں کہ وہ فرائز کے ساتھ آپ کو اس طرح سے obligate کر دیتی ہے اس طرح سے آپ کو bound دیتی ہے کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ نے وہ چیزیں کو implement کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بولا کہ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کو ماننا آپ کی مجبوری ہے کہ آپ اس ملک کی services use کر رہے ہیں اسی طرح جو conventions بھی ہوتے ہیں یہ کسی بھی organization کو bound کر دیتے ہیں کہ اوٹس نے اپنے فرائز یا obligations جو ہیں ان کو کیا کرنا ہے ہر صورت میں fulfill کرنا یا انہیں ان کو اس نے implement کرنا ہے اب اس میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ conventions کی کوئی legal authority اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کوئی بھی جو ہے member state جو ہے ILO کی member state ہے وہ اس کو rectify نہیں کرے کہ اس کو مانے گی نہیں تو اس وقت تک اس ملک کے اندر اس convention کی کوئی بھی legal authority نہیں ہوگی مثال کے طور پر جیسے ہم نے previous lecture کہاں discuss کیا تھا کہ جو ILO ہے یہ European Union کی ایک جو ہے platform ہے ایک اس کی جو ہے organization ہے جو international labor organization کلائی جاتی ہے اب یہ جو ہے rules and regulation بناتی ہے دنیا کے لیے labor کے rights کو جو ہے وہاں پہ اس کو استحصال کو رکھنے کے لیے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اگر اقلاب بناتے ہیں یہ تو اس میں جتنے بھی اس کے member states ہوں گے ان سب کو وہاں پہ کیا ہوگی نمائندگی حاصل ہوگی ان کی سب کی ملی بگت سے ہی وہ جو ہے اقلاب بنتا ہے یا کوئی بھی convention بھی تیار ہوتا ہے اب جب کہ وہ جب implementation کی بات آتی ہے تو implementation میں وہ کیا کرتے ہیں دنیا کے جتنے بھی معالق ہیں ان سب کو وہ کچھ نہ کچھ flexibility provide کرتے ہیں اسی وعیے سے ہم یہ وڈیوز کرتے ہیں کہ conventions of ILO are not harmonized throughout the world مطلب پوری دنیا کے میں جو ہے ILO کے جو conventions وہ harmonized نہیں ہیں وہ non harmonized ہیں اب harmonized یا non harmonized سے کیا مراد ہے harmonized یا non harmonized سے یہ مراد ہے کہ دنیا میں وہ کیا ہے یقصہ طور پر implemented نہیں ہوتے دنیا میں تین طرح کی states ہیں اگر ہم دیکھیں تو ایک ہوتی ہمارے پر developed countries ایک ہوتے ہیں under developed اور ایک ہوتے ہیں ہمارے پر developing اب جو چیزیں جو provisions ایک developed country اپنے ملک میں implement کر سکتا ہے وہ ایک developing یا ایک under developed country بالکل بھی implementation اس کی نہیں کا سکتا تو لہٰذا جو ہے آئی ایلو ہمیں یہ flexibility پروائیڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے conventions کو as a best line رکھتے ہوئے as a benchmark رکھتے ہوئے اپنے ملک کے جو ہے قوانین وہ کیا کریں اس سے دیکھ کے تیار کریں but on the other hand بات کی جائے تو آپ health and safety کی betterment کی طرف ہی آپ جا رہے ہیں اب ہر convention کی اوپر ریکمانڈیشن اب ہر convention جتنے بھی convention ہوگے آئی ایلو کی ویب سائیڈ اگر آپ لوگ وزٹ کریں تو وہاں پہ تقریباً 190 plus conventions موجود ہیں اور ہر convention کے لیے ایک recommendation موجود ہے کہ بسیقلی جو conventions ہوتے ہیں ان میں آپ کو ڈیٹیل نہیں پروائیٹ کی گئی ہوتی کسی بھی چیز کے لیے اب اس چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کو الیبوریٹ کرنے کے چیز آتی ہے اس کو بولتے ہے recommendation اب recommendation کا کام ہوتا ہے کہ ہر convention کے میں بولا recommendation ہوتا ہے تو وہ اپنے اس کے لیے ہمیں کیا کرتا ہے guidance پروائیٹ کرتا ہے اب بات کرتے کہ health and safety کی طرف آ جاتے ہیں کہ health and safety کے لیے کون regulation adopt کیا گیا ہے ILO کے طرف سے جنرل convention کی بات جائے جو ہمارے پاس جنرل convention health and safety کے لیے ہے C155 C155 is on the other hand بات کی جائے تو ILO کے باقی conventions بھی health and safety کو جو ہے وہ backup کر رہے ہیں جیسے اگر میں construction کی بات کروں تو construction کے لیے جو specific convention موجود ہے وہ C167 ہے اسی طرح C148 کی بات کروں تو وہ vibration اور noise ان چیزوں کے لیے موجود ہے تو اس C155 یہ ایک goal setting policy ہے کسی organization کے لیے کسی بھی nations کے لیے جو ان کو help out کرتی ہے اپنے ملک کے اندر یا اپنی organization کے اندر health and safety کے لیے goal set کرنے کے لیے اور اس کے اندر specific level of standards کو achieve کرنے کے لیے اس کو substitute کرنے کے لیے جو آئی ہے اس کی اکوپیشن health and safety recommendation r164 جو supplement کرتی ہے c155 کو اور اس کی provisions کی اوپر جو ہے guidance پروائیڈ کرتی ہے اس کی پرویشن کو الیبوریٹ کر کے بتاتی ہے اس کی explanation پروائیڈ کرتی ہے کہ ان چیزوں کی implementation کی minimum standard ہوگی next slide میں دیکھتے ہیں کچھ اسی کی آپ کے پاس جتنے بھی conventions ہوتے ہیں ہر conventions کچھ article ہوتے ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ہم جب جنرلی ہم بات کریں پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پولیس کا جو ایکٹ ہے دفعہ 302 ہے دفعہ 306 ہے دفعہ 404 ہے وہ دفعات ہوتی ہیں بسی کلی آرٹیکل ہوتے ہیں ایسی طرح جو ایلو کنونشن سی ون ڈیول فائیو کا وہ ہے جی آرٹیکل 16 اب ایلو رسپونس بلیٹی سے مراد کیا ہے پہلے سمجھتے ہیں ایلو کون ہوتا ہے ایلو ایلو یا کون کوئی بھی سنگل پرسن جو کسی بھی بندے کو روزگار پروائیڈ کرتا ہے یا اس کو روزگار کا موقع دیتا ہے وہ کون ہوگا اس کا ایمپلائر ہوگا اب وہ ایلو سنگل پرسن ہے تو اس کی کچھ رسپونس بلیٹی بتائی گی ہیں کہ اب وہ بندہ یا کن کاموں کے لئے رسپونس بل ہوگی اس نے منیمم اپنے ورکرز کی ہیلت اور سیفٹی کو انشور کرنے کے لئے کیا کام کرنے ہیں تو سب سے پہلی چیز اس میں یہ بتائی کی ہے کہ ایمپلائر کی ذمہ داری آئید ہوتی اس کے پر کہ وہ انشور کرے کہ ورک پلائیس وہ جگہ جہاں پہ کام ہو رہا ہے جہاں پہ اس کے ورکرز جو ہیں کام کرے وہ جگہ کلائے جاتی ہے ورک پلائیس وہ سیف ہو مشینری یا ایکیپمنٹ جو پروائیڈ کی ہیں جن مشینری یا جن ایکیپمنٹ کو ورکرز یوز کر رہے ہیں اور ورک پسس جو ان کے کام کرنے کا ترککار ہے یہ ہر ایک چیز کی ہاں سیف ہو اور ویڈاؤ رس تو ہیلت ہو کس کی ہیلت کی ورکرز کو کسی بھی چیز کی وزہ سے کسی بھی حادثے کا سبب بننے کا خطرہ نہ ہو پھر دوسرا پوائنٹ ہے اگر آپ پوائنٹ کے پر زکر کریں تو کیا کیمیکل ایجنٹ کوئی بھی کیمیکل ایجنٹ آپ کے لئے کبھی بھی سیف نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر آپ کسی بھی تہذاب کی مثال لے لیں تو کوئی بھی کیمیکل کبھی آپ کے لئے سیف نہیں ہو سکتا چاہے وہ آپ کے لئے کوئی نہ ضرور پیدا کرے گا ہر وہ جو لیونگ فارم میں ہوتے جیسے وائرس بیکٹیری پروٹیز یہ چیز آگی اب یہ ساری چیز وہ ہیں جو جنرل فارم میں تو ہمیشہ آپ کے لئے نقصان نہیں ثابت ہوں گے لہذا وہ کیا کہتا ہے جب آپ پر اپلائے کر لیں تو آپ کے اتنے خوب روح ہونے چاہیے اتنے ایفیشنٹ ہونے چاہیے کہ اس کے بعد آپ کے ورکرز کو کسی طرح کے حادثے کا سبب وہ نہ بن سکے تیسرا پوائنٹ ہے پروائیڈ ایڈوکیٹ پروٹیکٹیو پروٹیکٹیو کلواثنگ ایکیپمنٹ پروٹیکٹیو ایکیپمنٹ سے مراد کیا ہے پرسنل پروٹیکٹیو ایکیپمنٹ کر سکیں آپ اسی کے اگر آپ پڑھیں جو آرٹیکل سکسین ہے اس کا سبسیٹوٹ کرتا ہے آرٹیکل ٹین آف آر ون سکس وار جیسے یہ کنونشن ہے تو اس کی اکارڈنگ جو ریکمینڈیشن آر ون سکس وار ہے تو اسی کا جو ریکمینڈیشن آرٹیکل ٹین ہے آر خود پروائیڈ کرے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے تو وہ ہمیں الیبریٹ کر کے بتاتا ہے جو آرٹیکل سکسین آرٹیکل آتا جی آرٹیکل نینٹین آف سی ون ڈبل فائل آرٹیکل آرٹیکل نینٹین بسی ورکر کی رسپونسی بھی بتاتا ہے ایسا نہیں کہ ساری جو ذمہ داریاں ہیں وہ امپلائر کی پر آئید ہوتی ہیں اور امپلائر کا کام ہی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے جو ان کو آئی لوگ کنون ون پر آیت کرتا ہے انہوں نے ہر صورت میں ان کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہے کیونکہ کسی بھی آرگنیزیشن کے ہندر جو فرنٹ لائن فورس ہوتی ہے وہ فرنٹ لائن فورس ہوتی ہے اس آرگنیزیشن کے ورکر جو ہیں وہ کسی بھی حضور ہو رہے ہوتی ہیں تو لہٰذا ان کی ضمداری آئیت ہوتی ان کے پر کہ وہ سب سے پہلے تو اپنی ہیلتھ کا خیار رکھیں گے اور اس کے بعد اپنے ادھ گر کے جو باقی ورکر ان کی ہیلتھ ان سیفٹی کا خیار رکھیں کیسے مثال کے طور پر ایک ورکر اگر کوئی ان سیف ایک کی ویسے باقی جو لوگ ہیں وہ خطرے سے ان سیفٹی انسٹرکشن یا پروسیجر جو آپ کو بتائے گئے ہیں تو ورکر کی ذمہ آید ہوتی ہے کہ اس نے ہر صورت میں ان کے سیفٹی ایک پروائیڈ کیا گئے جو ان کو ٹریننگ پروائیڈ کی گئے سیفٹی ایک پروائیڈ کو یوز کریں گے اور جس ایکٹیویٹی کے ہوئیتے ہیں کہ ان کے لئے ہزرلس ہو سکتی ہے اور اس کو خود اپنے اینڈ کے اوپر کریکٹ نہیں کر سکتے تو ان کو ذمہ داری آید ہوتی ہے ورکرز کی کہ ایسی ہر ایک سیچویشن کو ریپورڈ کریں گے جب ریپورڈ کریں گے تو چیزیں انڈر ریکارڈ آئیں بنتی ہے کیونکہ اگر چیزیں ریپورٹ ہوتی رہیں گی تو اپنے ایک تو ڈاکومینٹی ہوتی رہتی ہیں ایک ریکارڈ بنتا رہتا ہے اور اس کے جو ہے وہ اورگنیزشن پھر ان کے کے لئے جو ہے میند بھی کرتی ہیں اور ان کے لئے کوشش بھی کرتی ہیں کریکٹی مجلس کے لئے لئے اب رہتا ہے کہ انہیں امپلوئر جو ہے ان کی کام کے بارے میں جو ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہیں اس کے ایکٹیویٹی سے پہلے ایکٹیویٹی کریں کہ کس طرح سے ایکٹیویٹی کو سرم جان دیتے ہوئے اپنی ہیلتھ سیپٹی کو انشور کر سکتے ہیں پھر جو بھی ایکٹیویٹی وہ اگر ورکرز کر رہے ہیں ان کو ایکٹیویٹی سے پہلے ایکٹیویٹی کی ایکٹیویٹی پروائیڈ کرنا اور کام ہے اور یہ ورکرز کا رائٹ ہے کہ انہیں جو ہے ہر کام کے لیے جو بھی ایکٹیویٹی جو بھی ان کی ذمہ داری ہے اس کے لیے ایکٹیویٹی لے کے آئے جا رہا ہے تو ورکرز کو کنسلل کیا جائے میں نے پہلے بھی آپ کو بولا کہ آپ کی وہ کون ہے وہ ورکرز ہے لہذا جب ورکرز کو کنسلل کیا جائے گا ورکرز سے اس چیز کے بارے پوچھا جائے گا دوسرا ورکرز آپ کو ایسے پوائنٹس اٹھا کر بتائیں ایسے میکنگ سے پہلے ان سے اس کے بارے میں کنسلل کیا جائے گیو دے رائٹ پروائیڈ کرتا ہے اگر کسی ورکرز یہ لگتا ہے کہ اس جگہ پہ میری ہیلتھ کو کو حطرہ ہو سکتا ہے تو وہ بغیر بتائے اس جگہ کو چھوڑ کے باہر نکل سکتا ہے کام چھوڑ کے اپنا اور تب تک کوئی اورگنیزیشن اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتی اس کو فورس نہیں کر سکتی واپس جانے کے لئے جب تک اسے یہ نہیں لگے گا کہ وہ جگہ میرے کام کرنے سیبری جو ہے جو ہے ربیچ ماری اپنے خلاف ورضی بھی ان کی قانون شکن نی بھی مسی مانی جاتی ہے لیکن کہ اگر ہی قرمینل century سی راتی ہے ہماری جن کو نک EVER کہ میں جواب کنیج کے آ کارے پر ان کو موت کی قریب لے کے جا رہا ہے اب اس کی وجہ سے جو ہے نمبر آف اس کے پر کمپلائنسز اس کے پر آ سکتی ہیں اس کے پر جو ہے وہ چارہ جوئی کی قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے سب سے پہلے جو چیز آ سکتی ہے وہ ہے جی انفورسمنٹ ایکشن اب آپ کو اگر پتا ہو کہ جب بھی کسی بھی ارگنیزیشن میں اس کا پروسیر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر اس کے اکارڈنگلی کوئی کمپلائن آتی ہے تو سب سے پہلے جا کے اس کو وزٹ کیا جاتا ہے وزٹ کر کے ان کی سچویشن کو انالائز کیا جاتا ہے اور اگر کہیں بھی بھی نون کمپلائنسز دیکھی جاتی ہے تو اس کے اکارڈنگلی ان کو ایک امپرویمنٹ نوٹس دیا جاتا ہے اب امپرویمنٹ نوٹس ایک انتہائی ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ان کی جو ہے نون کمپلائنسز لکھی جاتی ہیں کہ بھئی آپ فلان نون کمپلائنسز کر رہو اور فلان جو ہے ایکٹ کے اکارڈنگلی آپ کی یہ نانگم بلائنس ہے اب امپرویمنٹ اور نوٹس کے اندر ایک دو چیزیں بڑی ایک مصبت ہوتی ہیں بڑی ایک اچھی ہوتی ہیں کہ ایک تو آپ کو اس کے لئے سیجیشنز پروائیڈ کی جاتی ہیں کہ آپ کیا کرو اورگنیزشن کیا کرے گی تو اس کی سیجیشن جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے ایک تو یہ بات آگی کہ آپ کو اس کے لئے سیجیشنز دی جاتی ہیں دوسرا یہ جو امپرویمنٹ نوٹس ہوتا ہے یہ ہمیشہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے ٹائم باؤنڈ سے مراج یہ ہے کہ آپ کو ایک سپیسفیک ٹائم دیا جاتا ہے کہ مثال کی طور پر آپ نے یہ ایکٹیوٹی دس تینوں کے اندر کرنی ہے بیس تینوں کے اندر کرنی ہے ایک مہینے کے اندر کرنی ہے تو اس ٹائم پیرا فریم کے اندر اندر آپ نے وہ امپرویمنٹ لے کے آنی ہوتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے ارگنیزشن جو جو ہے وزٹ کیا جاتا ہے فروم کنٹری کی جو ہوتی ہیں ایتھولٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو دوبارہ سے وزٹ کرتی ہیں اب جب وزٹ کیا جاتا ہے تو نیکس وزٹ کے پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ امپرویمنٹ آئی ہے یا نہیں آئی اگر تو امپرویمنٹ نہیں آئی تو پھر وہاں پہ انہیں پروہیبیشن نوٹس دے جیے جاتا ہے پروہیبیشن نوٹس سے مراج جو ہوتا ہے کہ ان کو ایکٹیوٹی کرنے سے اس ارگنیزشن کو روک دیا جاتا ہے اور ان کا کام بند کروائے جاتا ہے اور سمہاو ارگنیزشن کو کیا کیا جاتا ہے وہ سیل کر دیا جاتا ہے اب اس جو ہے انفورسمنٹ ایکشن کے بعد کیا آتا ہے پھر آتا ہے سزا اور جزا کے سسٹم پروسیکیشن آتی ہے اب جو کیس ہوتا ہے وہ ٹرائبینل میں چلا جاتا ہے یا کورٹ میں چلا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ جب کیس چلتا ہے تو اس کے زمرے میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ ارگنیزشن کو فائن کیا جا سکتا ہے کیونکہ ارگنیزشن کی جو ہے وہ قانون شکنی تھی اورگنیزشن کی نون کمپلائنس تھی تو اورگنیزشن کا فائن کیا جا سکتا ہے دوسرے زمرے میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ انڈویجیل اگر کسی انڈویجیل کی غلطی کی وجہ کوئی حادثہ پیش آئے یا کوئی بھی وہاں پہ ایکٹیویٹی ہے تو وہ انڈویجیل پوسیبلی اورگنیزشن کا امپلائر ہو سکتا ہے اس کا مالک ہو سکتا ہے اس کا سی او ہو سکتا ہے اس کو فائن بھی جو ہے ہم نے چیزیں جو دسکس کی ہیں ہم نے دسکس کیا ہے جو ہے آرگومنٹس ہم نے کی ہیں کہ ہیلتھ ان سیفٹی کو انشور کرنا کیوں ضروری ہے اقارنگ ڈو دا لیگل آرگومنٹس ہم نے یہ دسکس کی ہے کہ ہمارے کسی بھی ارگنیزشن کی اوپر قانون شکنی کرنے کے ویسے ہیلتھ ان سیفٹی کو انشور نہ کرنے کے ویسے کیا اس کے اوپر جو ہے کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں اس کے لیے ہم نے انٹرنیشنل فریمورک دیکھا ہے آئی ایلو کا جو ہے دیکھا ہے سی ون ڈبل فائیو دیکھا ہے کہ وہ امپلائرز کو اور ورکرز کو دونوں کو کچھ نہ کچھ رسپونسیبیلیڈز ان کے اوپر آیت کرتی ہے اس کے بعد پھر ہم نے اپنے ملک پاکستان کا جو ہے ہم نے لاز دیکھیں کہ پاکستان میں کون سے لاز ہیلتھ ان سیفٹی کو امپلیمنٹڈ ہے اور اگر ان کو جو ہے وہاں پہ فالو نہیں کیا جائے جائے گا تو اس کے کیا کونسیکوینسز آئیں گے نون کمپلائنس کے نون کمپلائنس کی کونسیکوینسز میں ہم نے دیکھا کہ انفورسمنٹ ایکشن آ سکتا ہے جس میں جو ہے انفورسمنٹ ایکشن یا پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے پروسیکیوشن میں آپ کے اورگنیزشن کو ایک ہیوی فائنس کیا جا سکتے ہیں یا پھر آپ کو امپریزرمنٹ کا سامنا کیا جا سکتا ہے اس کے لیوہ بھی بہت ساری کمپلائنس آ سکتی ہیں مثال کی طور پر ارگنیزشن کا جو ہے لیسنس کیا جا سکتا ہے اس کو جو ہے لائف ٹائم جو ہے بیننگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو نمبروں اس کے پر جو ہے امپلائنس وہ آ سکتی ہیں آفولی آپ کو جو ہے آج کا ٹوپیک کلیر ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیکس ٹوپیک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ